اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیر خیرے سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں تو جناب آج ہم آپ کے لئے ریسپی لے کر آئے ہیں بہت اچھی سی اور وہ ہے مینگو رسمالائی جو کہ صرف دو کپ دودھ کے ساتھ بن جائے گی یہ دیکھیں جی میجرمنٹ کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دو کپ ہم نے لیا ہے دودھ اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے رسمالائی جو کہ بہت جلد سے بن جائے گی تو چلی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم اپنی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ تو جی یہاں پر ہم نے لیا ہے دو کپ دودھ اور اس دو کپ دودھ کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف کپ ملک پاوڈر یہ جی ہم نے اس کے اندر ہاف کپ ڈال دیا ہے ملک پاوڈر اس کو مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے کنڈنس ملک 4 سے 5 ٹیبلے سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے بھی لے سکتے ہیں میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں کنڈنس ملک ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اس سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا آپ چاہیں اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے تو آپ چینی بھی اٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہم نے تقریبا 5 ٹیبلے سپون کے قریب اس کے اندر کنڈنس ملک ڈال دیا ہے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے بادام پیستے چاپ 1 ٹیبلے سپون کے قریب اور یہ ہم ایک پڑی مزیدار سی جو ہے نا ربڑی تیار کر رہے ہیں رسملائی کے لئے اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تقریباً 6-8 منٹ میں یہ ربڑی جو ہے بن کر تیار ہو جائے گی یہ ربڑی ہم نے میڈیم ٹو لو فلم پر ریڈی کرنی ہے یہ دیکھیں جیے یہ ہے بریڈ اس طرح آپ کسی بھی کٹر کی مدد سے کٹ لیجیے ٹھیک ہے جی بریڈ کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر ریڈ کر لیا ہے اب اس کی جو اسٹفنگ ہے وہ میں آپ کو بتاتھوں کہ اس کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور ایک ہم بڑے مزیدار سی جو اس کے لئے ربڑی تو ریڈ کر رہے ہیں لیکن اس کی اسٹفنگ ہے وہ بھی بڑے مزیدار سیم تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے مہنگو پیوری یہ ہے 5 ٹیبل سپون اور اس کے اندر ہم ملک پاوڈر ڈالیں گے وہ بھی ہے 5 ٹیبل سپون اور ساتھ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے کوکونٹ پاوڈر یہ بھی ہے 5 ٹیبل سپون ساتھ ہم نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون کے قریب بادام پیستے بھی ڈال لیں اس کے بعد اس کو بڑے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ بڑی اچھی سی کریم بلکل پیسٹ کی طرح سے جو نا ریڈ ہو جائیں گے یہ دیکھیں آپ اس کو بڑے پیار کے ساتھ جو اس طرح سے مکس کر لیں اب ہم نے کرنے کیا ہے کہ ہم نے ایک جو نا پیس لینا ہے بڑ کا اور اس کے بیچ میں تقریبہ 1 ٹی سپون کے قریب صرف یہ مکسچر جو ہم نے ریڈ کیا ہے یہ اس کو ہم رکھیں گے اور اس کے بعد جو دوسرا پیس ہے وہ اس کے اوپر رکھ کر اس کو ہم نے پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ آرام آرام سے اس کے چالو تک سے اس کو پریس کر دیں اچھا جی دیکھیں جی اس کو پکتے ہوئے تقریبہ 7-8 منٹ ہو گئے ہیں اب آپ اس کی تھکنس دیکھ لیجئے اب ہم نے فلیم کاف کرنے سے پہلے ہم نے اس کے اندر ڈال لی ہے پیوری یہ جی ہاف کپ مینگو پیوری ہے یہ ڈال دینا ہے اس کو پھر ہم نے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے یہ دیکھیں جی اس سے مکس کرنا ہے اور اب ہم نے فلیم کر دیا ہے اوف یہ نا مزید ٹھیک ہو جائے گا ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید ٹھیک ہوگا ہم نے اس کے اندھا ملک پاوڑر اس لیے یوز کیا تھا تاکہ اس کی ربڑی جو ہے جلدی سے تیار ہو جائے میں آپ کو اب اس کی تھکنس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ہم نے ان کو اچھے سے پیک کر لیا تھا یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے اچھے سے ہم نے ان کو بائنٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہے اب ہم نے جو اس کی ربڑی تیار کیا اس کو ہم نے ٹھنڈا کر لینا ہے ربڑی کو ہم نے ٹھنڈا کر دیا اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ بیس میں جو ربڑی ریڈی کی ہے اس کو ہم نے ایک لیر لگا دینا ہے اس کے بعد اب ہم نے جو یہ رسمال آئے اپنی ریڈی کی ہے یہ ہم رکھ دیں گے اس کو ہم سیٹ کر دیں گے اور باقی کی ربڑی ہم نے اس کے اوپر ڈال لی ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا ہے جو اس کو ربڑی کو ہم نے ریڈی کیا تھا اور جو بادام پسٹے ہم نے کاٹ کر رکھیں وہ اوپر سے ہم گارنش کر دیں گے اور جی بھائی یہ دیکھیں یہ ہے فائنل لک ہماری مینگو رسمالائی تو کیسی لگیا آپ کو دیکھنے سے ہی لگ رہی ہے نا ٹیسٹی یہ جتنی دیکھنے میں اچھی ہے اتنی ہی کھانے میں اچھی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اپنے بہت سارے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ